اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بخمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلع علی صحتنا مولانا محمد و علیہ و صحبی باری وسلم نائیت موزس و عجب الاترام خواتین و حضرات ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اللہ پاک سب کو اسلامتی عطا فرمائے خوشی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے وعلوال فرمائے ناظرین آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے خواب رویا خواب خواب انسان کو آتے ہیں مختلف خواب آتے ہیں اور بے شمار خواباتین و حضرات کو حتیٰ کہ بچوں کو بھی خواب آتے ہیں کسی کو اچھا خواب آتا ہے کسی کو بورا خواب آتا ہے کوئی فار ایکزمپل مثال کے طور پر پانی کی اوپر تیرتا پاتا ہے اپنے آپ کو کوئی گندہ پانی دیکھتا ہے کوئی پودے دیکھتا ہے درخت کوئی اپنے آپ کو جنگل میں پاتا ہے کوئی سویاوہ پاتا ہے اور بے شمار لوگ خواب بتاتے ہیں کہ کسی مردے کو دیکھا ہے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے یا بندہ مرا ہوا تھا اس کو زندہ دیکھا ہے یا زندہ بندہ ہے اس کو مرا ہوا دیکھا ہے تو بے شمار خواب ہیں جب تک یہ زندگی ہے ہم سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی خواب ہم دیکھیں اس کی تعبیر ہو کوئی بھی خواب اولاً اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے خواب بندہ کر دیکھتا ہے تو وہ سچی بھی ہو سکتا ہے اور سچی نہیں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیالات اور تخیل کی اندر جو چیزیں ہیں وہ آئیں یعنی میننگلیس اس کا کوئی مطلب نہیں ہے خوابوں کے تعمیر کے چھ سات بڑے نام ہیں سب سے بڑا نام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے اور ان کو حضرت ابن سیرین کی نام سے علماء یاد کرتے ہیں آپ نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بہت بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں اور قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر بالخصوص مختلف نبیوں کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا کیا تھا یہ ایک نولیج آئیتیز نولیج سائنس عطا کیا تھا آج کچھ چیزیں میں آپ سے بیان کروں گا ساری تو نہیں کبر ساتا مسال کے طور پر پانی کو خواب میں دیکھنا اور عزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی بندہ کوئی خواب دیکھے کہ وہ سطح آپ پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی تو یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی ایمانی کی دلیل ہے کہ بندہ یعنی پانی کے اوپر چر رہا ہے اور وہ دریا یا نہر کا برکل چلتا ہوا پانی ہے اور وہ صاف پانی ہوتا ہے پاک پانی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ بڑا ایمان ہے اس کا اعتقاد بڑا پکتا ہے اور اگر صاف اور خوش گوار پانی بہت پیا ہے اس نے پانی پیا ہے اب دیکھیں پانی کے اوپر چلنا اور پانی پینا ریفرن چیزیں ہیں تو پانی اگر اس نے پیا ہے تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش عیش ہوگا یعنی زندگی اس کی اچھی ہوگی اور وہ لمبی زندگی گزارے گا اور اگر اس نے گندہ پانی دیکھا ہے یا گندہ پانی وہ لیا اور گندہ پانی جو ہے وہ پانی اس نے پیا ہے تو اس کی تعبیر اس کے برقس ہے گندہ پانی پینا اس کی تعبیر یعنی اس کی عمر تھوڑی ہوگی زندگی کے اندر غمی آئیں گی اسی طرح اگر یہ دیکھیں کہ دریا کے صاف پانی اور اچھا پانی ہے دریا کا پانی ہے وہ پیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ تمام جہان کا بات سے آگی یعنی اس کو اللہ پاک عزتیں اور شانیں عطا کرے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ بعد یہ کہتے ہیں کہ آب دریا کے پینے کے قدر پر بزرگی اور مال و نعمت وہ حاصل کرے گا اور اگر پانی مصفحہ اور صاف ہے اور اگر گندہ ہے تو اس کو رنج اور سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گی اگر صاف پانی پیا ہے تو بزرگی اگر گندہ پانی اس نے پیا ہے تو رنج ہوگا اور خوف ہوگا تو آپ نے دیکھا صرف پانی سے متعلق کتنی خوابیں ہیں اسی طرح ناظرین میں عرض کرتا چلوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مصال کے طور پر انسان جانور دیتا ہے جانوروں میں ایک جانور ہیں حلال اور ایک ہے حرام فر ایک زمپل کوئی بندہ اگر دیکھتا ہے بکری دیکھتا ہے شیپ دیکھتا ہے بیٹ دیکھتا ہے یا گائے دیکھتا ہے یا بہنس دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں اس کا میننگ اور ہوتا ہے بندہ کتہ دیکھتا ہے سامپ دیکھتا ہے جانور کوئی بھی ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کا میننگ اور ہوتا ہے اگر بندہ کتاب پڑھتا دیکھے تو اس کا مطلب اور ہے بعض اوقات بہت سارے ناظرین ہمیں خواتین و حضرات ملتے رہتے ہیں ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ رہے تھے ہوا ہونا تیز ہوا ہونا اور اسی طرح بہت زیادہ تیز ہونا اس کا دیفرنٹ میننگ ہوتا ہے اور میننگ اس کے جدہ جدہ ہوتے ہیں تو المقتصر رویا تعبیر اور رویا خوابوں کی تعبیر یہ ایک نالج ہوتا ہے یہ ایک علم ہوتا ہے اور ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے ضرور نہیں کہ ہر شخص اس کی تعبیر کو جانے یہ ایک خاص فن ہوتا ہے ایک سکلز ہوتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ آج جو خواب ہمیں آئے اس خواب کی تعبیر بھی ہو اس کا مطلب بھی ہو بڑے بڑے اماموں نے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر شہر سے محفوظ فرمائے اچھی خوابیں عطا فرمائے آخر پر جاتے جاتے کچھ چیزیں میں ایسے ہر کرتا ہوں اگر ہم سویں مثال کے طور پر ایک خواب ہم جو دیکھتے ہیں خواہشات ہوتی ہیں ہماری ہم سوئے نہیں ہوتے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں وہ خواب دوسرے ہوتے ہیں ایک خواب ہے جو ہم سوتے ہیں نیند کی عالت میں ہم دیکھتے ہیں تو نیند کی عالت میں اچھے خواب آئیں اگر ہم پڑھیں کلمہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں سورہ خلاص ہے اس کو تین مطبع پڑھیں درود و سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر پڑھیں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا اللہ علیہ العظم وہ پڑھیں آیت القرصی پڑھیں مختلف وزرگوں نے صفیہ اکرام نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں اگر یہ چیزیں ہم پڑھیں تو لا موالا اچھے خواب آتے ہیں خوبصورت قسم کے خواب آتے ہیں مثال کے طور پر بندہ خانے کعبے کی زیارت کرتا ہے بزرگوں کی زیارت کرتا ہے تو بے شمار اچھے خواب آتے ہیں اچھے جو خواب آئیں ان کی تشریر نہیں کرنی چاہیے اپنے پاس ہی ان کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ آتے رہیں تشریر کرنے سے جنت و ناس کہ پھر نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا انسان کو ورگلاتا رہتا ہے اس لیے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چیزیں پڑھنے سے اچھے خواب آتے ہیں اور یہ چیزیں اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر اس سے برقص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خواب آتا فرمائے اور خوابوں کی اچھی تعبیر ہو سب کیلئے آسانیہ پیدا فرمائے خوش آتا فرمائے جزاک اللہ خیر thank you for listening